الحمدللہ رب العالمین اور معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو تیسری کلاس ہے لیسن پلین آپ کے پاس ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تحت متفرق موضوعات پر ہم کلام کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر کلام ہوگا آپ کو یاد ہے نا پچھلی نشیس میں کیا ہوا تھا جی تین پہلو تھے نا اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت سے لے کے آغازِ وحی تک کے واقعات اسی طریقے پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی تیرہ برس کی زندگی اس کے چند اہم واقعات اور تیسرا کیا تھا ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس کی زندگی کے اہم واقعات آج جہوں باتیں کریں گے اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآنِ حکیم اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا ان کی حیاتِ طیبہ سے چند پہلو ہمارے سامنے آئیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہم ذمہ داریاں کیا تھیں قرآنِ حکیم کے روشنی میں اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے ان کی عظمتوں کا بیان پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کا بیان اور ایک اہم بات خاص عبت جو طالبات ہیں نا جو اس امت کی بیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائیں اس پر آج ہم کچھ کلام کریں گے دوبارہ سے ایک بات پیش کر دوں ہمارے کورس کا جب تیسرا دن ہوگا اور کلاس نمبر فائف ہوگی انشاءاللہ یہ نکل جا کر تب ہم سور فاتحہ سے باقائلہ قرآن حکیم کا مطالعہ شروع کریں گے اس سے پہلے ہم نے چار کلاسز میں یہ کوشش کی قرآن کے بارے میں کچھ باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں اچھا اس وقت آپ کتاب چاہیں تو اوپن کر سکتے ہیں سلائیڈز بھی آپ کے سامنے ہوں گی اور جو حصہ اول ہے اس کا سفر نمبر انیس بیس اور اکیس سفر نمبر انیس بیس اور اکیس اس کا انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سفر نمبر انیس پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات لکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق یہ بات سورة البقرہ جس کا سورة نمبر دو ہے اور آیت نمبر ایک سو اکاون میں آئی ہے اور دیگر اور مقامات پر بھی بات آئی ہے تو چار نکتے ہمارے سامنے آتے ہیں ارشادِ باری تعالی ہے اے ایمان والو نمبر ایک ہم نے تمہیں ایک عظمت والا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے نمبر تین وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور نمبر چار تمہیں وہ چیزیں بتلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یہ سورة البقرہ کی آیت ملک سو اکاون کے ترجمے اور مفہوم سے بات جو سامنے آئی عظمت والے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان کو قرآن حکیم عطا کیا گیا وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی آیات کی تلاوت سناتے ہیں اور پاک صاف کرتے ہیں مراد لوگوں کے باطن ان کو پاک کرتے ہیں اسی دل کے اندر برائیاں آ جاتی دنیا کی محبت آ جاتی ہے گناہوں کے ارادے آ جاتے ان سب سے اور دیگر اور بیماریوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام پاتن کی جو بیماریاں ہوتی اندر کی گندگیاں ان سے پاک کرتے ہیں اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں کتاب سے برات قرآن کے احکام کی تعلیم بھی ہے اور حکمت سے مراد اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اور دین کی تعلیمات میں جو حکمتیں ان کا بیان بھی اور اللہ کے رسول وہ کچھ بتاتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہمیں کچھ معلوم نہیں سوائے وہ جو اللہ کی تعلیم کے مطابق اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تو یہ چند وہ اہم باتیں ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ذمہ داریاں بھی تھی اور یہ انوان ہوا امت کے ساتھ حضور کا تعلق دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں پہلے کیا تھا حضور کا امت سے تعلق اب امت کا حضور سے تعلق کیسا ہونا چاہیے ہم امتی ہیں کس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں سورہ آراف جس کا سورت نمبر ساتھ ہے اور آیت نمبر ایک ست ستاون کی روشنی میں سورہ آراف سورت نمبر اس کا ساتھ ہے اس کی آیت نمبر اس ستاون کی روشنی میں چار باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بجا لائیں تعظیم کرنا توقیر کرنا مراد عدب کرنا احترام کرنا نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں کیا مطلب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین حمدہ کو تک پہنچا دیا اب نبوت تو ختم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے ذکر آئے گا تو دین کی بات پیش کرنا دین کو پھیلانا دین کیلئے محنت کرنا یہ کس کا کام ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے نور یعنی قرآن حکیم کے اتباع کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے پیروی کرنا یہ نور قرآن اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اب کب اتباع کریں گے جب ہم سمجھیں گے اور ہمارے اس کورس کا اہم مقصد کیا ہے قرآن کا فہم اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تقا دے گیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ سب کو جب سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے انشاءاللہ یہ چار باتیں ہو گئیں نوٹ کر لیں آپ نے چلیں آپ کے سامنے سکرین پر بھی موجود اور آپ کے سامنے بھک میں بھی موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا آپ سے محبت کرنا آپ کا عدب اور احترام کرنا آپ کے لائے دین کے لئے محنت کرنا مدد کرنا آپ کے دین کی اور اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کی پیروی اور اتباع کرنا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیر عطا فرمائے اب ایک اور بڑا پیارا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت بززبانِ رسالت کیا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام پوری کائنات میں منفرد ہے نا سارے رسولوں کے سردار ہیں اچھا ایک نشست میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان کچھ آیات کے ترجموں سے سمجھا تھا پہلی کلاس میں اب کچھ احادیث ہیں بہت ساری عظمت کا جو بیان ہمارے سامنے آتا ہے وہ پوائنٹ وائز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں آپ کی عظمت اور انفرادیت کا بیان پہلا نکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ذات اور گھرانے کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بہتر ہوں اچھا یہ ہم احادیث کا حاصل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ورانا احادیث تو بہت طویل ہیں ان کے اہم نکات کو سادہ انتاز میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کو اللہ تعالی نے چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا ویسے ہی آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں تو اب تو ذکر ہے تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا تیسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میرے جھنڈے تلے ہوں گے حمد اللہ کی تعریف بیان کرنے کو اور حضور ایسی تعریف بیان کریں گے قیامت کے دن کہ کسی نے بیان نہ کی ہوگی یہ بھی حضور کا اعزاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے تو ہمارے ایمان مکمل کب ہوگا کامل کب ہوگا خوبصورت کب ہوگا جب ہمیں ہماری اولاد ہمارے والدین اور باقی سارے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحان و تعالی مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تخصیم کرتا ہوں حضور ہی نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچائی اللہ تعالیٰ کے دین کے تقادے اللہ ہم سے کیا کرتا ہے حضور نے ہمیں بتایا اور اللہ نے جو اپنی وحی عطا فرمائی عطا تو اللہ نے فرمائی ہم تک کس کے ذریعے پہنچائے ہیں سب کچھ حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم پانچ باتیں ہو گئیں چھتی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں آپ امام الانبیاء ہیں نا سارے نبیوں کی نماز کی امامت بھی آپ نے کی تھی میراج کے واقعے میں اور آپ کو سید المرسلین بھی کہتے ہیں تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ساتھوہ نکتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر گواہ ہوں ہماری ملاقات حوضے کوثر پر ہوگی اور میں اس وقت بھی یہاں سے اپنے حوضے کوثر کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب فرمائے دیدار نصیب فرمائے اور حوضے کوثر پر ان کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے سورہ کوثر ایندہ گنشستوں میں پڑھیں گے تفسیر آئے گی انشاءاللہ تعالی تو حوضے کوثر پر حضور سے ملاقات ہوگی ان کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پیئیں گے اس حوض کا اور حضور فرما رہے ہیں میں آج بھی اپنے حوضے کوثر کو دیکھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے امتی تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم کی امتیوں سے زیادہ ہوں گے سبحان اللہ سب سے بڑی امت حضور کی ہے اور اہل جنت میں بھی سب سے زیادہ لوگ کس امت کے ہوں گے حضور کی امت کے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے کہیے نا آمین اور اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے ان کا ساتھ نصیب فرمائے جنت میں نبی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اسی لئے اقتداء میں حضور کا ذکر آیا کہ روح محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور حضور تب بھی اللہ کے رسول اور نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق پا رہا تھا اور وہ جسم اور روح کے درمیان تھے دسویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوق حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں میری طرف متوجہ ہوں گے کوئی نبی اپنی امت سے بات نہیں کریں گے ہر ایک کہے گا بھائی ہمارے پاس مت آؤ ہمارے پاس مت آؤ سب اللہ کے رسول علیہ السلام کے طرف متوجہ ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء بھی سبحان اللہ اور گہروا نکتہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے کیا باتیں ہوئیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت اور آپ کی عظمت و کا بیان ہمارے سامنے آیا یہ خیال بار بار رہے یہ ریکارڈنگ تو ہم کر رہے ہیں لیکن بہت سارے طلبہ و طالبات کو ذہن میں رکھتے ہوئے البتہ ان کے والدین ہیں اصار رضا کرام ہیں اور دیگر عوام الناس ہیں وہ سب بھی اس نشست سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ خیال رہے کہ کورس اصلا ہم نے بچوں کے لئے ترطیب دیا البتہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ و تعالی ایک اور بار بھی میں اس کر دوں کہ ابھی آپ دیکھنے کے ٹیکسٹ زیادہ ہے اردو کے اندر بہت سارے نکات زیادہ آ رہے ہیں بس جب ہماری پانچویں کلاس ہوگی تیسرا دن اور پانچویں کلاس ہوگی تو ہم قرآن کی آیات بھی پڑھ کر سنا رہے ہوں گے ترجمہ بھی آ رہا ہوگا اور فہم قرآن کا سسلہ شروع ہو جائے گے لیکن پانچویں کلاس سے انشاءاللہ و تعالی آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے نہ کوئی نبی وہ جو وحی کا سسلہ شروع ہوا نبوت اور رسالت کا سسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے وہ ختم ہو گیا کس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آپ تمام انسانوں کے لئے سب کے لئے اور جنات کے لئے بھی تمام لوگوں کے لئے اب آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں اس کو ختم نبوت کا عقیدہ بھی کہتے ہیں آئیے کچھ آگے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں تیس کذاب ہوں گے جھوٹے لوگ جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں جھوٹے لوگ کھڑے ہوتے رہے مرزا قلام عمد قادیانی بھی کبھی جھوٹا دعویٰ اس نے کیا تیس کذاب تیس جھوٹے ہوں گے میری عمت میں جو کھڑے ہوں گے ہر ایک جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ میں رسول ہوں حالانکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسرا نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ جو وہی آتی تھی اللہ کے طرف سے پیغمبروں کے لئے وہ سلسلہ ختم ہو گیا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اب قیامت تک کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں میں آخری امت ہو لیجئے حضور آخری رسول اور ہم آخری امت ہیں ایک بات پہلے آگئی ہے حضور آخری رسول ہیں اور ہم آخری امت ہیں تو انسان تو قیامت تک آتے رہیں گے اب ان تک اللہ کا پیغام کس کو پہنچانا ہے ہم نے پہنچانا ہے اب تو کوئی نبی نہیں آئیں گے کوئی رسول نہیں آئیں گے اب لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے تو ایک عقیدہ ختم نبوت کی بعد آگئے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن سارسہ ذمہ داری ہماری آگئی امت کی آگئی اب دین کو سیکھنا قرآن کو سمجھنا دین کو سمجھنا دین کو سیکھنا اس پر ہم خود عمل کریں سیکھ کر اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہیے آمین جی ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں اب ایک اور بڑا پیارہ پہلو آ رہا ہے روز مرہ کے معمولات کے حوالے سے چند باتیں ہم سمجھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے چند پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے وہ تمام انسانیت کے لیے باعث نمونہ ہے اور آپ ہی کی زندگی بہترین زندگی بات ہم نے پہلے پڑھی تھی اب آئی حضور کی زندگی سے چند نکتے سمجھتے پہلا نکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحان تعالیٰ کا ذکر فرماتے تو قرآن بھی کہتا ہے کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہو اے ایمان والا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو حضور نے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کر کے دکھایا ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے اور عمدان شریف کا معینہ ہو تو سبحان اللہ بہت موقع ہے ہمارے پاس نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحان و تعالیٰ کے جب سوائے سوائے اس کی کہ جب اللہ سبحان و تعالیٰ کے احکامات توڑے جاتے تھے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اچھا اس سے بہت ساتھ برا کہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا یہ بچے بھی اچھی طرح سمجھ لیں میں بھی اس کو ماروں گا میں بھی اس سے لڑوں گا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں ذکر آیا آپ کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے انتقام کا مطلب بدلہ لینا حضور عام طور پر کسی سے بدلہ نہ لیتے لیکن جب اللہ کا حکم ٹوٹا تو بھی سزا تو دینی ہے نا چور کی بھی سزا ہے قاتل کی بھی سزا ہے پتہ ہے نا ہمیں تو جب اللہ کو کہ حکم ٹوٹتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا اور اگر اس کی سزا ہوگی تو وہ بھی اس شخص کو دین جائے گی لیکن عام طور پر ایک دوسرے کو ہمیں کیا کرنا چاہیے جی ہاں مشکل بات لگ رہی لیکن ماف کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول کا طریقہ ایسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم چوتی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بلکہ ماف کیجئے گا میں آگے چلا گیا جی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے واپس آ جاتے ہیں تیسرا نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ خوصورت سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بحضر تھے خوصورت ہی تو اللہ تعالی نے جو حضور کو عطا فرمائے آپ کسی کو بھی لینی سکتی سخی کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنا اور رمضان شریف میں تو اللہ کے رسول بہت زیادہ خرش کرتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو ہم بھی کوشش کریں ہاں بچے خاص طور پر کہ اگر گھر میں کوئی چیز ایسی ہے امی ابو بتاتے ہیں کہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں تو مدد کر لیں اور اگر کچھ بچوں کو پیسے زیادہ ملتے ہیں پاکٹ منی میں تو ایسے بچے ہیں ایسے لوگ جن کو زیادہ پیسے نہیں ملتے جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ان کی مدد کر لیں کیا خیال ہے افتار کے ٹائم پر دیکھیں ہم کسی کو تھوڑی افتاری دے سکتے ہیں رمضان شریف کا مینہ ہے نا تو یہ بڑے بچوں کو توجہ دلائیں اور بڑوں کو تو سمجھ آئی رہی ہے ماشاءاللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ بحضر تھے وجہ پتے کیا ہے اللہ کا خوف سب سے پڑھ کر حضور کو تھا اللہ نراز نہ ہو جائے جو ایک اللہ کا خوف رکھتا ہے نا وہ سب سے زیادہ بحضر ہوتا ہے چوتی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہل کرتے اور ثابت قدمی کا مظہرہ کرتے مشکل وقت آ جائے تو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے اور صبر کا مظہرہ کرنا چاہیے پانچوی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تکبر اور فخر سے دور رہتے بڑائی کس کے لیے ہے صرف اللہ کے لیے اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو بڑائی اللہ کے لیے ہے ہمیں بڑائی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے رسول تو بہت آجزی کے ساتھ رہتے تکبر نہیں کرتے فخر کرنے سے دور رہتے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس سے حضور دور رہتے صلی اللہ علیہ وسلم چھتی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کا حق ادا کرتے اور بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے تھے قرابت دار کسی کہتے ہیں رشتے داروں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے کام آنے کی کوشش کرنا ان کا حق ادا کرنا اور جو بے سہارہ ہوں جو غریب ہوں ضرورت مند ہوں ان کا حضور بوجھ اٹھاتے تھے ان کے کام آتے تھے ان کے مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ساتھوی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے مہمان اگر کبھی گھر میں آجائے تو مہمان تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے گا جی بیٹا جو بچے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں مہمان آتے تھے تم پریشان تو نہیں ہوتے یہ کیوں ہمارے گھر میں آگئے نہیں وہ کون بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور جب مہمان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے جو بھی ان کے ساتھ ہم خدمت کر سکتے ان کو پیش کر سکتے یہ روزوں کے علاوہ بات ہو رہی ہے روزوں میں نہیں روزوں کے علاوہ بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برکت عطا فرمائیں گے ہمارے گھروں میں اور جن لوگوں کے ساتھ پر مشکل ہو پریشانی میں ہو ان کی پریشانی کو دور کریں کوئی بوڑا ہے اس کو کوئی سامان گر گیا تو اٹھا کر اس کو دے دیں ٹھیک ہے کبھی کسی بوڑے کو کسی بوڑی کو سڑک پار کر رہا ہوں تو وہ ہم کوشش کر لیں ٹھیک ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آٹھوی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہونے کے باوجود اپنے لباس کی دیکھ بھال اور گھرل و کام کاش خود بھی کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر حضور اپنے لباس کی خود دیکھ بھال کرتے کبھی تیہ کر کے رکھ لیا کبھی اس میں پیون لگانے تو پیون لگا لیا ٹانکہ لگانا سوئی سے کام کرنا حضور گھر کے کام بھی کر لیا کرتے تھے تو آج تو بڑوں کو بھی سمجھنی کی ضرورت ہے اور بچوں کو بھی کہ گھر کے کام ہم سب ملجل کے کریں گے تو کام جلدی بھی ہو جائے گا آسانی بھی ہو جائے گی اور جب ہم یہ کام کریں گے تو کس کی بات کی پیروی کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی بات کی پیروی کر رہے ہیں اس سے بڑی اور اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے نوی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے ہم لوگ تو بہت بولتے نا تو تھوڑا سا کوشش کریں ضرورت کے وقت بولیں ہاں ایسا بھی نہیں کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں لیکن بہت زیادہ بولنا فضول میں بولنا بلا وجہ بولنا یہ اچھی بات نہیں دس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہی بات فرماتے جس پر عجر اور ثواب کی امید ہوتی اچھی بات ہی زبان سے حضور کی تو نکلتی تھی نا ہم لوگ دیکھیں ہماری زبان سے خلط بات تو نہیں نکلتی بری بات تو نہیں نکلتی کسی کو برا بلا تو نہیں کہتے تقریف تو نہیں پہنچاتے اس سے تو گناہ ہوگا تو وہ بات زبان سے نکلے جس پر عجر اور ثواب کی امید ہو نمبر گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے اور مسکراتے رہتے تھے تبسم مسکرات کو کہتے ہیں یہ جو ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر ہستے نا چلاتے قہقے لگاتے یہ حضور ایسا نہیں کرتے تھے یہ بڑوں کو بھی سمجھنا چاہئے تبسم بس مسکرات حضور کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ زیادہ آگے کے دانت حضور کے نظر آتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قہقے لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے گلے پھاڑ کر ہسنا یہ کوئی اچھی بات نہیں باروی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ انتہائی مل جول اور ملنساری کے ساتھ رہا کرتے تھے اچھی طرح ملتے تھے اور اچھی طرح گفتگو کرتے تھے ایسا نہیں جیسے ہمارے کڑیوتر ناراضگی کا ادھار ہو رہا ہے مودر کر کے بات ہو رہی اچھی طرح حضور ان سے ملاقات کرتے اپنے پیارے صحابہ سے تیر بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جائز درخواست کو رد نہ فرماتے کسی نے کوئی مشکل اپنی رکھی کوئی سوال لکھا اگر اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہوتی تو اس کو آپ رد نہ فرماتے ہم بھی لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے جیسے کہ پہلے ذکر آیا ہمارے سامنے اس کے بعد اگلا پوائنٹ نمبر کیا ہے جی جی فورٹین تھے ماشاءاللہ فورٹین پوائنٹ ہے چودوہ نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کسی کی احمیت اور مرتبہ اس کے حسن معاملہ خاص کر لوگوں کی خیرخواہی اور حمدردی کے بنیاد پر ہوتا تھا ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ اس معانہ میں ہوگا مسکرات کا تو سب سے ملیں گے لیکن زیادہ احمیت ہم کس کو دیں گے جس کی کوئی احمیت ہوتی تھی جیسے ہم بھی دیکھیں نا ہم اپنے ماں باپ کو باقی لوگوں کے مقابلے میں احمیت زیادہ دیں گے اسی طرح جو بڑے ہیں اپنے قریبی لوگوں کو باقی لوگوں کے مقابلے میں احمیت زیادہ دیں گے پھر ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ پندر بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ ہی تیز مزاج بلکہ انتہائی شفقت فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے تھے نرمی کرنی ہے دوسروں کے ساتھ سختی نہیں کرنی سول بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کتاہیوں اور برائیوں کی تلاش میں نہیں رہتے تھے لوگ ایک دوسری کی برائیاں کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں تو گناہ کے کام میں حضور ایسا نہیں کرتے تھے وہ لوگوں کی برائیاں تلاش نہیں کرتے تھے ستر بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح یعنی مذاق میں بھی ہمیشہ سچ ہی بولا کرتے تھے جھوٹ تو کبھی نہیں بولتے ہیں حضور علیہ وسلم مذاق کا موقع بھی ہوتا تب بھی جھوٹ نہ ہوتا اس کا ہمیں خاص خیال لگنا ہے اٹھار بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں خامی نہ نکالا کرتے اگر خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیا کرتے تھے یہ تو بہت آج کل گھروں میں ہو رہے ہیں نا یہ اچھا نہیں پکا وہ اچھا نہیں پکا مجھے یہ پسند نہیں ہے میں تو بار سے لکے کھالوں میں آن لائن آرڈر پلیس کر دوں نہیں نعمت ہے اللہ کی یہ کھانا پینا اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں لیکن کھانے کی برائی نہیں کرنی چاہیے حضور کبھی ایسا نہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور انیسوہ نکتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوا کرتا تھا آپ الحکیم ذات اللہ کے رسول ہیں تو حکمت سب سے بڑھ کر آپ ہی کی گفتگو میں تھی آخری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے عورتوں کے حقوق سے متعلق حضور علیہ السلام کے چند فرامین عورتوں کے حقوق سے متعلق چل فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الودا کے موقع پر فرمایا لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور تم نے اللہ کے کلمے یعنی نکاح سے ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں کہ اس کا آنہ تمہیں ناغوار ہو اور اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو اس پر سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خوراک اور لباس فراہم کرو شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کی حاجات کو پورا کرے اور شوہر کو لازم کیا گیا کہ وہ بیوی کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے یہ باتیں بڑوں کے لئے بھی اصلاً تو بڑوں کے لئے ہیں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں تو اچھا ہمیں کہاں ہونا چاہیے سب سے زیادہ اپنے گھروں میں یہ بڑوں کے لئے بھی نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں اور وہ خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ کیونکہ اچھی پروریش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالے ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح یعنی ایک ساتھ ہوں گے یہ عورتوں کی احمیت کے تعلق سے چند ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں اگلی کلاس پھر آپ سے ملخات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ